موسیقی خاتم الانبیاء مصطفی مصطفی قصطاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا قصطاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا چشتیاں سے خبر شامل کرتے ہیں انڈسٹرک ریپورٹر ایٹین نیوز رانہ رزوان احمد کے مطابق جماعت اسلامی کے کارکنوں نے گستا خانہ خاکوں کی اشارت پر فرانس کے صدر مایکرون کے خلاف شدید احتجاج کیا اور مظاہرین نے فرانسیسی صدر مایکرون کا پتلا بھی نظر آتش کر دیا چشتیاں میں بھی گستا خانہ خاکوں کی اشارت پر جماعت اسلامی کے کارکنوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے فرانسیسی مسنوات کا بائی کورٹ کا اعلان کر دیا ہے احتجاجی ریلی سے پتاب کے دوران مکررین نے کہا کہ گستا خانہ خاکوں کی اشارت پر حکومت اپنا سخت موقف افتیار کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ فرانس کی اس حرکت سے کڑوڑوں مسلمانوں کی دلہ زاری ہوئی ہے اس موقع پر مظاہرین نے فرانسیسی صدر مایکرون کا پتلا بھی نظر آتش کیا اور سخت نارے بازی کی خبر شامل کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈیپٹی بیورو چیف پنجاب چہدری مجاہد محمود کی ریپورٹ کے مطابق یورپی پرفیسرز اور محققین کو مذہبی منافرت کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اکارہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا جرمن اور پرانسیسی یونیورسٹیوں کے سربراہان کو مراسلہ اسلام کے خلاف نفرت انگیزی عالمی امن کے لیے خطرہ ہے پرفیسر زکریہ کا مزید کہنا تھا کہ ہر قوم اور شخص کی مذہبی عبادات اور رسومات کو احترام کرنا چاہیے دوسرے مذاہب اور مقدس مذہبی شخصیات کی توہین کرنا ایک غیر آئینی اور غیر اخلاقی فعال ہے جس کی توقع کسی بھی مذہب معاشرے سے نہیں کی جا سکتی بوائس چانسلر کا مزید کہنا تھا کہ اپنی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی جرمنی سے ہے اور وہ ایک جرمن یونیورسٹی میں بطور پرفیسر قدمات بھی سر انجام دے چکے ہیں یونیورسٹی پرفیسر سے مطالبہ ہے کہ وہ عوام اور حکام کو اس بات کی تعلیم دے کہ کسی مذہب کی توہین کے نتائج انسانی تحصیب کے لیے کس قدر بھیانک ہو سکتے ہیں پرفیسر زکریہ کا کہنا تھا کہ دنیا ایک گلوبل ویلیج بن چکی ہے آج کے دور میں ہم انسانی زندگی کو لاحق مختلف خطرات کا اجتماعی حل دھوننے کی ضرورت ہے ان خطرات میں گلوبل وارمینگ پانی کا بہران جان لیوہ بیماریاں غربت اور گوک شامل ہے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی شاد کا فوفناک نتائج پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس فیل سے یورپی معاشروں میں بھی تفریق مزید بڑھے گی اس طرح دنیا تقسیم ہو کر رہ جائے گی ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے تاکہ مستقبل میں ہولو فاست جیسے علمناک واقعات کی روک تھام کی جا سکے اٹک پولیس کا اشتہاری مجرمان کے خلاف کامیاب تارروائیاں تھانا سیٹی حسن عبدال کی ٹیم نے مجرم اشتہاری تاریخ محمود ولد محمد صادق کو گریفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا تھانا صدر اٹک کی ٹیم نے کیٹیگری بی کے مجرم اشتہاری غفور ولد انائت کو گریفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا اسلام آباد وفاقی حکومت کی طرف سے آئندہ ماہ کے پہلے پندرہ روز کے دوران پیٹرول ایک روپے ستاون پیسے فی لیٹر سستہ کر دیا گیا ملک بھر میں آئندہ ماہ کے پہلے پندرہ روز کے دوران پیٹرول کی قیمتوں میں ایک روپے ستاون پیسے فی لیٹر کی کمی کر دی گئی ہے جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ایک سو دو روپے چالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے لاہور سابق سپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان مسلم لکنون کے سینئر رہنما آیاز صادق کے خلاف تھانا سیکیٹریٹ میں ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے پاکستان مسلم لکنون کے سینئر رہنما آیاز صادق کی طرف سے پارلیمنٹ میں دیئے گئے متناسہ بیان کے بعد شہریوں کی طرف سے مختلف تھانوں میں اندراجے مقدمہ کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے گزجتہ روز بھی لاہور اور اسلام آباد میں دو درخواست تین دائر کی گئی تھی موسیقی